اب بڑی حلچل مچ ہوئی ہے کل سے ویڈیو آنے کے بعد سے یہ ویڈیو پہلے کہاں پر تھی کچھ ٹائمنگ کے اوپر بڑا اتراز کر رہے ہیں اپوزیشن جماعتے کے یہ پہلے کہیں پر تھی اور اب اچانک سے آگئی اور دوسرا یہ بھی شو کیا جارہا ہے کہ شاید ایسے موقع پر ریلیز کر کے اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جارہی ہے مزید فردر کیا ایکشن ہونے جارہا ہے کیا آپ کا کامنٹ ہے اس ویڈیو پر پہلی چیز تو مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی یہ سوال کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو ایک سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہاں سیاستدانوں کے ضمیروں کی کا سودا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سوال تو یہ ہے کیا پیسہ چلتا ہے لوگوں کے ضمیر خریدنے پہ رشوتیں دینے پہ اور وہ لوگ جو کہ ملکی لیڈرشپ ہے یعنی آپ کے ایمپیز اور یہ جو آپ کے سینیٹرز ہیں یہ ملکی لیڈرشپ ہے تو جو رشوت دے کے سینیٹر بنتا ہے اور وہ جو ایمپیز اپنے ضمیر بیجتے ہیں یعنی سوال تو یہ ہے سب سے بڑا ملکی لیڈرشپ ہے جب جا رہا ہے عدالت میں تو وہ یہ ویڈیو دکھا دیتا ہے کہ ایسی ختم ہو جاتا ہے اگر میرے پاس یہ ہوتی پہلے سوال یہ نہیں ہے پھر سے میں کہتا ہوں ان لوگوں نے یہ چور جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کے اندر یہ جو ساری اپنی چوری بچانے کے لیے یونین بنی ہوئی ہے ان ساروں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتا تھا تیس سال سے تو میں تو باباد میں آؤں تیس سال سے آپ کی پارٹیز پاور میں آؤں کیوں نہیں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی آپ چیزوں کو چھپانے پر بلیو نہیں کرتے ساری رپورٹیں ہم منظرین پر لے آتے ہیں یہ آپ کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہہ چکے ہیں کہ مجھے آفر ہوئی تھی ماضی میں آج یہ بتا دیں کہ وہ آفر کس نے کی تھی کون سی سیسی جماعت تھی کون سا فرط ہے تاکہ اس کا بچرہ سب کے سامنے آئی ہے جو آپ کے پاس گیا اور پیسے لے کے آفر کی کے سینٹ کی سٹیں بیچی جا سکتے ہیں یا خریدی جا سکتے ہیں مجھے ایک آدمی نے آفر نہیں کی کئی لوگوں نے آفرز بجوائی ہیں کہ اگر آپ ہمیں سینٹ کی سیڈ دے دیں تو کئی ہم اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں آپ شوکت خانہ میں دے دیں اس طرح کی آفرز ہوتی ہے ایک سننے سننے دیکھیں ایک نے نہیں دی کئیوں نے دی ہیں اور یہ مجھے نہیں ملتی میرے اور لوگوں جو اور میرے مثلا جو سمجھتے ہیں پارلیمنٹری بورڈ میں ہیں ان کو بھی لوگ پیسے آفر کرتے ہیں کہ جناب اگر سینٹر بنا دیتے تھی اس وقت بلوچستان میں ایک سینٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے پچاس کروڑ سے ستر کروڑ پہ جا رہا ہے سانتر کی پیسر کی طرح کی پیسر ہی ایلیکشن کمیشن کو ان کے خلاف آرٹیکل بارسٹھ تریسٹھ کی کاروئی کرنی چاہیے اور ساتھ ہی سر اس ویڈیو کے آنے کے بعد مولانا فضل رحمان نے آپ کو ان سے سیاست سیکھنے کا مشورہ دیا اس پر بھی کومنٹ کرتے ہیں دیکھیں اس میں جو ان کی جو لیڈرشپ ہے دونوں مین پارٹیز کی اور فضل رحمان یہ سب سب کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے اور فضل رحمان تو سب سے زیادہ پیسہ بنایا ہے اس نے اس کی پارٹی میں تو وہ سینیٹر بن گئے جو جی ایو آئی میں نہیں تھے مبارسے آکے سینیٹر بن جاتے ہیں کیسے بنتے ہیں سوال تو ان کے پر کرنا چاہیے اور دیکھیں اس وقت سب سے امپورٹن چیز کیا ہے سینیٹر الیکشن آ رہا ہے اب کیا ہم نے ہمیں جب پتا ہے کہ یہ پیسے کی پوری ایک سیاستدانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے ریٹس فکس ہو رہے ہیں تو کیا ہم نے اسی سسٹم کے تیاد الیکشن کروانا ہے جب یہ دونوں پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں واضح کہا تھا ان کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے پچھلی باری یہ نون لیگ نے بار کہا کہ جب اوپن بیلٹ ہونا چاہیے میں نے تاہید کی نون لیگ کے ہاں جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے آج یہ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں جب پتا ہے آپ اصل ایشو یہ ہے سینیٹر الیکشن بعد میں تو تفتیش کرتے رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ کیا سینیٹر الیکشن ہم نے اسی کرپٹ سسٹم کے ذریعے لڑنا ہے یا ٹرانسپیرنسی لے کے آنگی یہ سارا ایشو ہے بس پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کل بھی کیابنٹ نے گھندم اور چینی ایمپورٹ کرنے کی بات کی ہے اور اس کی اجازت پی دی ہے ذریع ملک ہونے کے باوجود ہم چیزیں ایمپورٹ کر رہے ہیں کھانے پینے کی ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کنسٹرکشن کے اوپر آپ نے پورا زور لگایا اس کے نتائیت تو سامنے آئے لیکن آپ ذراعت کے اوپر بھی آپ میٹنگز کر رہے ہیں سلام جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ وزیراعظم سے خانم اپر بھی آپ نے دیکھا سو tú آپ ہم گرے ہیں نے پیotsر کر تیجا خان دی樂ی دیکھے ہیں اے رو پا بھی رکب میں تو تب روپیہ گرا تب پچیس پسٹ روپیہ گرا پچیس فیصد تک مہنگائی چلی گئی آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں دوزار آٹھ نو میں آج سے بہت زیادہ مہنگائی ہوئی کیونکہ روپیہ گرا تھا پچیس فیصد ہماری باری چوبیس فیصد چوبیس اشاریہ پانچ فیصد روپیہ گرا جب ہم آئے اور وہ روپیہ کیوں گرتا ہے کیونکہ جب آپ کی امپورٹس اوپر چلی جاتی ہیں ایکسپورٹس نیچے چلی جاتی ہیں ڈالر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں بجائے اندر آنے کے روپیہ گر جاتا ہے ڈالر کی شورٹج ہوتی ہے وہ ڈالر اوپر روپیہ نیچے جب روپیہ ہے نیچے گرتا ہے تیل مہنگا تیل مہنگے کے مطلب ساری ٹرانسپورٹ مہنگی اس کا مطلب بجلی مہنگی آدھی بجلی تیل سے بنتی ہے گیس آدھی گیس باہر سے امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی اس کے بعد ڈالے مہنگی ستر فیصد ڈالے باہر سے آتی ہے وہ مہنگی گھی وہ باہر سے آتا ہے گھی مہنگا اور پھر جب باہر کی قیمتیں بڑھتی ہیں پھر مہنگی پٹرول کی قیمت بڑھے پھر مہنگی یعنی جو مہنگائی ہے اگر آپ کا آج اللہ کرے ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو جائیں جو بڑھنی شروع ہو گئی ہیں اور ہم امپورٹس سے زیادہ ایکسپورٹ شروع کر دیں تو ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا مہنگائی کم ہو جائے گی سو یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑی وجہ دوسری وجہ بدقسمتی سے یہ تھی کہ ہماری دو بارشیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے غلط ٹائم پہ آ گئے تو جو ہماری گندم ہونی تھی اچھی بلی وہ ہماری بارانی گندم کم ہوئی تو جب اس کی کم ہوئی تو امپورٹ کرنے پڑ گی اچھا خان صاحب ایک تو ویڈیو آنے سے آپ کے موقف کی تائید ہو گئی کے جو ہوس ٹریڈنگ ہے وہ ہوتی ہے ساتھ ساتھ جو ہے پوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کے جو عرقینے اور پھر یہ جو کہنا کہ ہمارے ممبر جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں یہ یاد رکھیں گنمنٹ کے لیے زیادہ آسان ہے اور پھر یہ جو کہنا کہ ہمارے ممبر جا رہے ہیں ہمارے لیے اپنی جتنے ہماری سیٹیں ہیں ان سے زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ گنمنٹ کے پاس ہی پاور ہوتی ہے اس لیے تو گنمنٹ میں آگے کوئی بدلتا نہیں ہے باہر کہتا ہے گنمنٹ میں آگے نہیں کرتا ہے ہم گنمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے جبکہ میں آج آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ یہی لوگ روئیں گے جبکہ دیکھیں تحریک انصاف کی سیٹ سے زیادہ مل گئے ہمیں سینٹرز یہ لوگ روئیں گے ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں ہم ایک ملک میں چینج لے کے آ رہے ہیں کہ جب کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے جب آپ کی پلٹیکل لیڈرشپ کرپٹ ہوگی تو کیا تھانے دار اور پٹواری ٹھیک ہو جائے گا سر سر لائٹر موڈ کے اندر سیاسی باتیں ہو گئیں آپ کے سیاسی فالورز کے علاوہ کرکٹ کے فالورز بھی بہت ہیں اٹھارہ سال بعد ساؤت افریقہ کو ہم نے رال پنڈی میں سر شکست دی ٹیم پورا سال بہت ساری کرکٹوں سے کھلنی ہے سر کوئی توجہ دے رہے ہیں سر معیشت کے اوپر بھی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی ہوں گی کرکٹ کے اوپر بھی اپ ڈیٹس ملتی ہوں گی تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں پورا سال پاکستان کے در سب سے زیادہ کرکٹ ہے دیکھیں اچیرمنٹ دیکھیں سچ آپ کو بتاؤں تو مجھے کرکٹ کے اوپر کوئی زیادہ ٹائم نہیں بلکہ میں نے میچ بھی نہیں دیکھا مبارک تو ٹیم کو دیتا ہوں ٹیم ہے موسیقی